السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا رہے دوستو میں ہوں عبدالرزاق فلپوٹرو مکہ مکرمہ سے ریڈی ہو جائیں بھئی حج دو ہزار بائیس کی جو یادیں ہیں وہ اس ویڈیو میں تازہ ہونے والی ہے انشاءاللہ جو رہائش تھی پاکستانی اور انڈین حجاج کی اس ویڈیو میں شیئر کروں آپ لوگ ساتھ اور پلس میں جو ہے آپ لوگ ساتھ مکہ مکرمہ کی رون کے بھی شیئر کرتے چلیں گے چلتے ہیں یہاں سے سیدھا امرکورا روڈ پکڑ کے حرم سے ہوتے ہوئے بائی روڈ پوری رون کے شیئر کرتے ہیں آپ لوگ ساتھ سیدھا عزیزیہ تو آپ کو انشاءاللہ مزا آئے گا جو حج دو ہزار بائیس کی یادیں ہیں وہ تازہ ہو جائیں گے تو چلیں میرے ساتھ چیتوں میں نکل چکا ہوں اپنے گھر سے یہ ستین کا جو سگنل ہے اور رش چیک کریں ٹھیک تھاک رش ہے بھائی کیونکہ یہ آخری سگنل ہے اس کے بعد جو ہے جدہ تک کوئی سگنل نہیں تو ہم نے سگنل سے پہلے جو ہے یوٹن لینا ہے حرم پاک کا روڈ جو ہی یہ والا ہے یہ والی سائیڈ پکڑنی ہے یہاں سے یہ سامنے یوٹن ہے جی سگنل کھل گیا ہے سگنل کھل کے بند بھی ہو گیا ہے یہاں سے ہم نے لینا ہے یوٹن ابھی یہ سیدھا روڈ جو ہے حرم پاک سے ہوتا ہوا عزیزیہ کی طرف جائے گا خوبصورت نظار ہے عزیزیہ تک آپ لوگ ساتھ شیئر کرتے چلیں گے ہاں ہم نے ایک خلاق ٹاور نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو کیا خوبصورت نظار آ رہا ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ یہ ہے جی کبری منصور کہتے ہیں اور یہ سامنے خوبصورت ویو ماشاءاللہ ابھی اس بریچ کے بعد جیسے ہم نے کراس کیا ہے تو ہم پہنچ گئے ہیں ہفائر میں یہ خوبصورت ہفائر کے نظارے اور حرم پاک کا منار سامنے نظر آ رہا ہوگا آپ لوگوں کو اور جو میری رائٹ سائٹ پہ یہ والی بیلڈنگیں ہیں یہ ہیں جی جبل عمر پروچیکٹ سب سے پہلے میریٹ ہوتل آئے گا وہ سامنے دکھا ہوگا اوپر اور یہ فرسٹ رنگ روڈ کا بریج ہے یہ ابھی بالکل ہم حرم پاک کے سامنے پہنچ گئے نیچے سے ٹنل سے نکلیں گے اور سیدھا عزیزیہ کی طرح جائیں گے یہ سامنے کلاک ٹاور ہم پہنچ گئے جی اجیاد پہ یہ اجیاد ست کا ایریا ہے کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک تفصیل ویڈیو بنائی تھی اجیاد ست کے جو فورٹل ہیں سب شیئر کی تھی آپ لوگوں سار اجیاد کا ایریا کافی بیزی ہے بھائی ماشااللہ دیکھیں یہ ٹنل ہم کراس کرنے کے بعد جو ہے محبس الجن میں داخل ہو جائیں گے محبس الجن وہ جگہ ہے جو کئی ویڈیو میں میں نے شیئر کی دیا حج کے دوران ادھر حجاج اکرام جو ہے عزیزیہ سے آکے وہاں سے بس چینج کر کے حرم پاک جاتے تھے جی تو میں ٹنل کراس کر کے ادھر تھوڑا رگیاں ہوں یہ سامنے دیکھیں یہ سامنے شپرے بنے ہوئے یہ محبس الجن کا ایریا ہے جہاں سے حجاج اکرام جو ہے آکے بس چینج کر کے حرم پاک جاتے تھے اور جب منہ سے جو ہے آجی لوگ کنکریاں مار کے شیطان کو آتے ہیں تو بھی اسی راستے سے آتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ٹنل ہے سامنے یہ ٹنل جو ہے پیدل جانے والا ہے اور حجاج اکرام یہاں سے جو ہے پیدل جاتے ہیں حرم پاک کی طرح ابھی جی یہاں سے ہم لیں گے رائٹ اور ہم داخل ہو جائیں گے عزیزیہ جنوبیہ کی طرف یہ دیکھیں جی سب سے پہلے جو ہے سگنل آئے گا المحیسنی سگنل کے دیں ہیں یہ جی محیسنی سگنل ہے سگنل شیخ المحیسنی یہ دیکھیں جی یہ سگنل معروف جگہ ہے بھئی سامنے مسجد الکوئی تھی یہ دیکھیں ابھی زیر تعمیر ہے اس کا افتتاح نہیں ہوا مشبت عبارت ہوا بہت خوبصورت مسجد ہے حج کے دنوں میں تو تقریباً بھائی ڈیلی چکل لگتا تھا عزیزیہ کا تو جدر حجاج اکرام کے جو ہوتلز ہیں ریائش ہے مگر اس کے بعد جو ہے میں بھی نہیں گیا تو میرا بھی بڑا دل کر رہا تھا کہ عزیزیہ کا ایک جو ہے چکل لگا کے آؤں دیکھ کے آؤں کہ حج میں جو رش تھا جو بھیڑ تھی اور اس میں ابھی تو بلکل خالی ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا سب آپ لوگوں ساتھ میں شیئر کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ کتنا فرق ہے حج کے دنوں میں اور نارمل دنوں میں اور وہ جو حجیوں کی رہائش کا ایریا ہے وہ بلکل ابھی جو ہے خالی کچھ نہیں ہوگا آپ لوگوں ساتھ سب شیئر کرتے ہیں یہ اگر آپ لوگوں نے طائف جانا ہے الہدہ جانا ہے تو یہی روڈ پکڑ کے سیدھا آپ کو طائف الہدہ لے کے جائے گا یہ خوبصورت مکہ کے نظارے بھائی اور خاص کر کے عزیزیہ تو ویسے بھی بہت خوبصورت مطرے روڈ اور زبردست بیلڈنگ ہیں یہ ادھر ہو گیا عزیزیہ شمادیہ ہے اس طرف اور ہم ہیں عزیزیہ جنوبیہ میں ابھی سب سے پہلے جو رائٹ سائیڈ پہ ٹین آئے گا ہم وہاں سے رائٹ لیں گے اور وہ ہوگا شارہ ہدایہ ابھی شارہ ہدایہ ہم داخل ہوں گے آپ لوگوں کی ساری جو یادیں ہیں وہ ہو جائیں گی تازہ یہ سامنے یہ دیکھیں جی یہ نشانی آپ لوگوں کو یاد آتی ہوں گی کوئک پے ہے اور فارمیسی نہدی یہ بس کا سٹاپ اور یہاں سے ہم لیں گے رائٹ یہاں سے یہاں سے ہو گیا شروع شارہ ہدایہ عزیزیہ کا ابھی یہاں سے جو ہے حجاج کرام کی ہوتلیں ہو گئی شروع سب سے پہلے جو ہے پاکستانی حجاج کرام جو ٹھیرے ہوئے تھے وہ میں شیئر کروں گا آپ لوگوں اس ساتھ کیونکہ پاکستانی حجاج کرام جو ہے یہ جو بڑی برلنگ ہے یہ ٹاواز اس میں ٹھیرے ہوئے تھے ماشاءاللہ پاکستانی حجاج کرام جو ہے ان ٹاواز میں ہدایہ ٹاواز میں ٹھیرے ہوئے تھے ماشاءاللہ اب دیکھیں کوئی چیز کچھ بھی نہیں ہے بھائی کھالی ہدایہ ٹاواز اور یہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا مطم فیصل نمبر ٹو یہاں پہ ایک دفعہ میں نے لنچ کی تھی آپ لوگوں ساتھ شیئر کیا تھا یہ ہو گیا جی ہدایہ ٹاور اور شہرہ ہدایہ کا چھوٹا سا ٹرپ اب یہاں سے داخل ہوتے ہیں یہاں سے جو ہے زیادہ تر جو ہے انڈین حجاج کرام جو ہیں ان کے ہوتیل یہاں سے شروع ہو جاتے ہیں بورڈ شاید لگے ہوں گے کہ نہیں مجھے آئیڈیا نہیں کیونکہ میں آیا ہی نہیں آج کے بعد دیکھتے ہیں اگر بورڈ لگے ہوں گے تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے ہاں بھئی بورڈ تو لگے ہوئے ہیں سامنے مجھے نظر آ رہے ہیں انجی یہ دیکھیں یہ بورڈ ہے بیلڈنگ نمبر ایک سو نو یہ شیئر کرتا چلو یہ بیلڈنگ نمبر ایک سو نو ہے یہ سامنے ٹرانسپورٹ آفیس یہ بیلڈنگ نمبر ایک سو کیارہ اور تھوڑا آگے چلتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ ہم عزیزیا اس جگہ پہ آگئے ہیں جہاں پہ آپ لوگ جو ہے حجہ کرام رہ کے گئے تھے حج کے دوران دو ہزار بائیس یہ ہے جی بیلڈنگ نمبر ایک سو بارہ اور یہ بیلڈنگ نمبر چھہتہ یہ بیلڈنگ نمبر ایک سو پندرہ یہ دیکھیں جی یہ رہائش تھی حجہ کرام کی شروع میں پاکستانی حجہ کرام تھے اور یہاں پہ زیادہ تر جو ہے انڈیا کے حجہ کرام رہائش پسید تھے یہ بیلڈنگ نمبر ہو گئی جی ایک سو آٹھ ماشاءاللہ اور سامنے ہے جی مسجد بن محفوظ بڑی مشہور جگہ کیونکہ حجہ کرام جو ہے یہاں پر ہی نماز ادا کرتے تھے یہ ہے جی جامعہ مسجد بن محفوظ اور آئی درسے میں شیئر کرتوں آپ لوگوں کو تاکہ آپ لوگوں کی جو یاد ہیں وہ تازہ ہو جائیں وہ سامنے بیلڈنگ نمبر ہے سکسٹی نائن اور یہ متمل عابدیہ اور یہ ہے جی مسجد بن محفوظ ماشاءاللہ تبارکاللہ جامعہ بن محفوظ یہاں پہ حجہ کرام کا ہر نماز میں اتنا رش میری کئی ویڈیو میں میں نے شیئر کیا ہے یہ وہی مسجد ہے بھائی اور یہ بیلڈنگ نمبر ہے سکسٹی سیون محفوظ کے بھی لکھل سامنے یہ محفوظ ہے اور یہ بقالہ اور یہ فرن تمیز جدر سے روٹی ملتی تھی حاجیوں کی لائنیں لگی رہتی تھی ادھر آپ لوگوں کو یاد ہوگا اور یہ بیلڈنگ نمبر اکتر بیلڈنگ نمبر ستر سامنے یہ ہیں جی کچھ یادیں حج دو ہزار بائیس کی جو میں شیئر کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ چلتے ہیں آگے اور اگلی گلی کا ایک ٹور لگائیں گے حج میں بھائی یہاں پہ میں نے کئی ویڈیوز بنائی یہ حج کے دوران جگہ نہیں ہوتی تھی مسجد کے باہر ادھر ادھر ماشاءاللہ اور ابھی آپ دیکھیں کہ کچھ بھی نہیں ہے بس کھالی گاڑیاں ادھر کھڑی ہیں یہاں کے جو لوکل ہیں ان کی اور کچھ بھی نہیں ہے بھائی الحمدللہ ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے تو اس ایریے کا بھی حجی ٹائم ہے ادھر وائز ابھی آپ دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے خالی یہ بیلڈنگ نمبر ہے جی ایک سو تین اور جی یہ بیلڈنگ نمبر ہے ایک سو بیس یہاں سٹینگٹن یہ ہے جی بیلڈنگ نمبر ایک سو بائیس اور یہ بیلڈنگ نمبر ہے جی ایک سو تیس اور یہ جو بس سٹینگٹن تھے وہ سارے بائی ختم وہ کچھ بھی نہیں ہے ابھی بس سٹینگٹن تھے جو یہ چھوٹا سا ایک پارک ہے ادھر یہ دیکھیں جی یہ پارک ہے چھوٹا سا ادھر اور یہاں پر کچھ بیلڈنگ ہی تھی مجھے یاد آ رہی ہیں یہاں جی سامنے ہے ادھر بورڈ لگا ہوگا نہیں 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 اچھا ادھر ہے یہ سامنے بیلڈنگ نمبر ایک سو ستائیس یہ ہے جی بیلڈنگ نمبر ایک سو ستائیس اس میں بھی انڈیا کے حجاج کرام تھی اور یہ ہے جی بیلڈنگ نمبر ایک سو چھوٹا بیس یہ دیکھیں جی اس میں بھی انڈیا کے حج اکرام تھے اللہ ان کو دوبارہ حج نصیب فرمائے یہ بیلڈنگ نمبر ہے جی ایک سو تیس سامنے ایدر سے ٹرن لیتے ہیں لیپٹ یہاں کی جو بیلڈنگ ہے وہ شیئر کرتے ہیں آپ لوگوں میں ساتھ اس کے بعد جی بیلڈنگ نمبر آتا ہے ایک سو اکتیس یہ دیکھیں جی یہ بیلڈنگ نمبر ہے ایک سو اکتیس انڈیا ہیج مشن کا اس کے بعد یہ بیلڈنگ نمبر ایک سو پینتیس اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں سامنے یہ دیکھیں کتنا خالی ہے عزیزیہ یہ بیلڈنگ نمبر ہے ایک سو اکتیس یہ سامنے ایک چھوٹا سا کیفہ خریہ ہے اور یہ بکھالہ ابو سامر جو حج اکرام آئے تھے دو ہزار بائیس میں یہاں سے ضرور کچھ نہ کچھ خریدتے ہوں گے خانے پینے کے لیے یار دیکھیں دیکھیں بندے کا کچھ بھی نہیں ہے دیکھیں کوئی بندہ ہی نہیں ہے ایک کاری خالی سامنے نظر آ رہی ہے میرے کو بندہ ہی نہیں ہے کوئی آپ کہیں بھی آپ کو کوئی بندہ نظر نہیں آئے گا پورے عزیزیہ میں آپ گھوم کی دیکھ لیں دیکھیں وقت کا کیا فرق ہوتا ہے یا میں اسی لیے تھوڑا گلیوں کا آپ لوگ ساتھ شیئر کر رہا ہوں چکر لگا رہا ہوں تاکہ دیکھیں کہ کوئی بندہ ہی نہیں ہے بھائی ادھر ابھی یہ جو بیلڈنگ ہیں یہ حجاج کرام کا انظر کریں گے بھی پورا سال اگلے سال تک اللہ اکبر اچھا جی یہ سامنے بیلڈنگ نمبر آ گئی ایک سو پینٹھالیس یہ ہے جی ایک سو پینٹھالیس ون پورٹی فائیف جی دوستو تو کئی دوست جو ہے وہ کمیٹس میں کہتے تھے کہ جو ہے حجاج کرام کی رہائش شیئر کریں تو میں نے کوشش کی تھوڑا سا آپ لوگوں کو ایک ٹور دیا عزیزیہ کا بھی اور مکہ مکرمہ کے روڈوں کا بھی اور جو حجاج کرام کی رہائش ہے ان کا بھی تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ